یسو مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت ریزوریکشن پاور آف جیزس کرائیسٹ میرے ساتھ کھولیے اہد نام جدید یعنی نئے اہد نامے میں سے حضرت پولوس رسول کا خط تیسرا باب اور آیت نمبر نو سے آیت نمبر گیارہ تک میں پڑھوں گا فلیپیوں تین نو تا گیارہ مقدس پولوس رسول فرماتا ہے اور اس میں پایا جاؤں نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں آمین پولوس رسول یہاں بیان کرتا ہے کہ وہ مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کو معلوم کرنا چاہتا ہے اس تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کے سامنے یسو مسیح کی مسلوبیت اور جی اٹھنے کے تاریخی ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلوب ہی نہیں کیا گیا تھا اور کچھ کہتے ہیں وہ مسلوب کیا گیا لیکن زندہ نہیں ہوا بائبل مقدس سے باہر بھی پہلی اور دوسری صدی کے تاریخ دان یہ بیانات دیتے ہیں کہ پہلی صدی میں ملک اسرائیل میں ایک یہودی ربی اور نبی اٹھ کھڑا ہوا جسے مسلوب کیا گیا اور بعد میں اس کے شگردوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جی اٹھا ہے اگر کوئی بائبل مقدس کو نہ بھی مانے تو بھی ہمارے پاس یسو کی مسلوبیت کے تاریخی ثبوت موجود ہیں مثلا پہلی صدی کا یہودی مورخ یوسیف اس بیان کرتا ہے کہ یہودیوں میں ایک نبی برپا ہوا جو موج سات دکھاتا تھا اندوں کی آنکھیں کھولتا بہروں کے کان کھولتا مردوں کو زندہ کرتا اور بدرو گرفتا کو آزاد کرتا تھا اور یہودی مذہبی لیڈروں کے اکسانے پر رومی حکومت نے پنتس پلاتوس کے زمانے میں اسے سلیب کی موت کی سزا دے دی یوسیف اس کرسچن نہیں تھا وہ یہودی تھا لیکن وہ اقرار کرتا ہے کہ یسو مسلوب ہوا پھر رومی تاریخ دان تیسیٹس دوسری صدی میں گواہی دیتا ہے کہ کرسٹس جس کو اردو بائبل میں کرسٹس کہا گیا ہے یعنی یسو مسیح اس کو رومیوں نے گرفتار کیا اور موت کی سزادی پھر ایک یونانی تاریخ دان سیوٹونیس اپنی تاریخ کی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ جس دن یسو مسیح کو مسلوب کیا گیا پورے ملک اسرائیل میں اندھیرہ چھایا رہا اس کے علاوہ بھی کئی غیر مسیحی تاریخ دانوں کے بیانات اور گواہیاں ہیں کہ یسو ناصری کو مسلوب کیا گیا اس کی مسلوبیت کے علاوہ ہمارے پاس اس کے جی اٹھنے کے ثبوت بھی ہیں جن میں نمبر ایک ہے یسو مسیح نے خود یہ پیش گوئیاں کی کہ وہ جی اٹھیں گے مرکس سولہ اکیس سوری میتھیو سولہ اکیس مرکس نو نو تا دس اور یوہنہ دو اٹھارہ تا بیس دوسری بات پرانے اہد نامے میں پیش گوئیاں ہوئی کہ وہ مرا پڑا نہیں رہے گا زبور سولہ دس میں لکھا ہے تو اپنے مقدس کو سڑنے نہ دے گا اور عمال دو پچیستہ اکتیس میں پترس رسول اس آیت کو پوٹ کرتا ہے تیسری شاگرد جن پر وہ ظاہر ہوا انہیں خموش کرایا نہ جا سکا چوتھی بات بہت سے لوگوں نے زندہ مسیح کو دیکھا پہلا کرنثیو پندرو باب کے مطابق پانچ سو کے قریب لوگوں پر یسو مسیح زندہ ہونے کے بعد ظاہر ہوا انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا اس کے بدن کو چھوا اس کی آواز سنی اور اس کے ساتھ کھانا کھایا نمبر پانچ شاگردوں کی سندگی میں آنے والی انقلابی روحانی تبدیلی بھی اس بات کا اظہار ہے اور ثبوت ہے کہ یسو مسیح جی اٹھا تھا وہی شاگرد جو یہودیوں کے در سے دروازے بند کر کے کمروں میں دبکے بیٹھے تھے ان میں اتنی دلیری قائلیت اور جذبہ کہاں سے آگیا کہ وہ شاگرد اس کی مرادی کرنے اور اس کی خاطر جان جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے بارہ شاگردوں میں سے گیارہ کو شہید کیا گیا وہ مسیح کے لیے موہے ایسا صرف اسی صورت میں ممکن تھا کہ یسو مسیح واقعی مردوں میں سے جی اٹھا تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو کون کسی مردے کی خاطر اپنی جان دے گا وہ ایک فالس مسیح جھوٹا مسیح کہلاتا اگر وہ جی نہ اٹھا ہوتا اور چھٹا ثبوت عورتوں کی گواہیاں اس زمانے میں عدالت میں عورت کی گواہی ملک اسرائیل میں تسلیم نہیں ہوتی تھی اگر یسو مسیح جی کہ جی اٹھنے کی کہانی من گھڑت ہوتی تو وہ عورتوں کو بطور گواہ پیشنہ کرتے وہ کسی بڑے لیڈر کو مذہبی لیڈر سیاسی لیڈر یا حکمرانوں کو گواہیاں دینے کے لیے تیار کرتے لیکن عورتوں کا گواہی دینا کہ ہم نے اسے زندہ دیکھا ہے یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسو مسیح واقعی مردوں میں سے جی اٹھا یہ تو اس کے جی اٹھنے کہ چند تاریخی ثبوت تھے آئیے اب ہم غور کریں کہ مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کیا ہے اس سے کیا حاصل ہوا اس میں یاد رکھیں پہلی بات ہے کہ یسو مسیح کا جی اٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا مسیح موت تھا وہ مسیح یعنی نجات دہندہ اور بادشاہ جس کے آنے کا خدا نے وعدہ اور پیش گوئیاں بخشی تھی یسو مسیح کا تیسرے دن جی اٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک سچا مسیح ایک سچا نبی اور ایک سچا استاد تھا وہی اسرائیل کا نجات دہندہ اور بادشاہ تھا کیوں اس لیے کہ ڈاکٹر اینڈی رائٹ ایک عالمی شہرت یافتہ نیو ٹیسٹرمنٹ سکولر کے مطابق یسو مسیح سے پہلے اور بعد تقریباً بارہ لوگوں نے ایک درجن لوگوں نے ملک اسرائیل میں یہودیوں میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا کا مسیح ہے لیکن وہ بارہ کے بارہ اپنے اپنے وقت پر جب مرے تو قبروں ہی میں پڑے رہے لیکن یسو ناصری تیسرے دن قبر کے پتھر کو ہٹا کر باہر نکل آیا اور ثابت کیا کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا مسیح موہد ہے جوش میکڈوول ایک اپولوجسٹ ہے وہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے مذاہب میں سے چار ایسے مذاہب ہیں جن کی بنیاد مخصوص شخصیات پر ہے یہودیت جس کی بنیاد ابراہام ان کا باپ کہلاتا ہے ایمان کے اعتبار سے ہمارا بھی باپ ہے نمبر دو بد مت گوتم بدہ کو وہ اپنے مذہب کا بانی مانتے ہیں نمبر تین مسیحیت جس کا بانی مسیح یسو ہے اور نمبر چار اسلام ان چاروں مذاہب میں سے انیس سو قبل اس مسیح میں ابراہام مر گیا پھر خود جو بدیسٹ رائٹنگز ہے ان میں یہ بیان ملتا ہے کہ گوتم بدہ بھی مر گیا اور دیگر دوسر تیسرے مذہب میں بھی اصحی ہوا لیکن ان چاروں مذاہب میں سے صرف مسیحیت میں یہ دعویٰ اور اعلان ہے کہ ہمارا خداون یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کا جی اٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ دو طرح کے الزام لگا کر اسے مسلوب کیا گیا تھا ایک سیاسی الزام تھا کہ یہ خود کو یہودیوں کا بادشا کہتا ہے یعنی کہ یہ رومی حکومت کے لئے خطرہ ہے دوسرا الزام تھا کہ یہ وہ مذہبی الزام تھا کہ یہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے یہودیوں اور رومیوں نے مل کر اسے مسلوب کر دیا لیکن تیسرے دن اسے مردوں میں سے زندہ کر کے پاکرو کے وسیلے سے خدا باپ نے یہ اعلان کیا کہ میں رومیوں اور یہودیوں کی طرف نہیں ہوں میں یسو مسی ناصری کے ساتھ ہوں وہ واقعی بادشاہ ہے اور وہ واقعی نجات دہندہ ہے اور وہ واقعی خدا کا بیٹا ہے یہودیوں میں ایک فرقہ تھا اسینی فرقہ وہ بہیرہ مردار کے پاس عمران کی گھاروں میں رہتے تھے انٹر ٹیسٹرمنٹل پیریڈ دور بین الہود میں ان کا آغاز ہوا ملاکی نبی اور یوہنہ ببتسمہ دینے والے کے درمیان جو چار سو سالہ نبودی خموشی کا زمانہ تھا اور اسینی فرقہ یہ کہتا تھا کہ جب خدا کا مسیح آئے گا تو وہ اپنے ساتھ اسرائیل سے فوجیں اکٹھی کرے گا گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کرتا ہوا تلوار سے دشمنوں کے سر کلم کرتا ہوا وہ سلطنت روم کے دار الحکومت رومہ شہر شہر میں پہنچ گا اور رومی سلطنت کے شہنشاہ کیسر کو اس کے گریبان سے پکڑ کر اس کے تخت سے اتار دے گا اس کا سر کلم کرے گا رومی حکومت کے خلاف جنگ کر کے ان پر غالب آ جائے گا آنے والا مسیح ایک فوجی جرنیل زوراور جنگی سورما اور زبردست سیاسی حکمران ہوگا لیکن ان کی امید اور توقعات کے برعکس یسو مسیح نے اپنی سلیپی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک ایسا بادشاہ اور نجات دہندہ ہے جو دوسرے انسانوں کی جان لیتا نہیں ہے بلکہ ان کی خاطر اپنی جان دے دیتا ہے اور تیسرے دن زندہ ہو کر ثابت کرتا ہے کہ وہ انہیں نجات بخش نے کے قابل ہے سو پہلی بات جو ثابت ہوئی جی اٹھنے سے زندہ ہونے کی قدرت وہ یہ ہے کہ یسو مسیح خدا کا بھیجا ہوا مسیح ہے یعنی نجات دہندہ اور بادشاہ دوسری بات جو مسیح کے جی اٹھنے سے ثابت ہوئی اس کی قدرت ظاہر ہوئی وہ یہ ہے کہ زندہ ہو کر اس نے ابلیس گناہ اور موت پر فتح پائی یاد رکھئے یسو مسیح کے علاوہ بائبل مقدس میں نو موقع پر نائن ٹائمز مردوں کے زندہ کیے جانے کا ذکر ہے پہلی سلہ تین سترہ سترہ تا چوبیس دوسری سلہ تین چار اٹھارا تا سینتیس دوسری سلہ تین تیرا بیس تا اکیس لکا سات سات تا گیارہ لکا آٹھ تریپن تا چھپن یوہن نا کی انجیل کا گیار مباب مطی ستائیس پچاس تا تریپن عمال نو چھپتیس تا تین تالیس اور عمال بیس ست سات تا بارہ یہ مرد ایلیہ نبی نے علیشہ نبی نے خود خداوند یس مسیح نے اور آپ کے رسولوں نے زندہ کیے ان مردوں کے جی اٹھنے میں تین باتیں مشترک تھی نمبر ایک کہ ان کو زندہ کرنے کے لیے خدا نے انسانوں کی دعایہ شفاعت کو استعمال کیا نمبر دو ان کا زندہ کیا ہوا بدن وہی وہی تھا جس بدن میں ان کی موت ہوئی تھی اور نمبر تین یہ تمام لوگ زندہ کیے جانے کے بعد پھر مر گئے لے ان کا جی اٹھنا آرزی تھا لیکن یسو مسیح کی فتح مند کیا قیامت اس کا جی اٹھنا تاریخ میں اس لیے منفرد اور بے مثال ہے کیونکہ یسو مسیح کسی انسان نبی یا رسول کی دعا کے وسیلے سے نہیں بلکہ براہ راست پاک روح کی زندگی بخش قدرت کے وسیلے سے مردوں میں سے جی اٹھا پھر یسو مسیح پہلے والے فانی بدن کے ساتھ نہیں بلکہ ایک غیر فانی اور جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا اور ان نو واقعات کے بر اکس یسو مسیح پھر نہ کبھی مرنے کے لیے جی اٹھا اس نے ابلیس گناہ اور موت پر فتح پائی ایک تصوراتی بات کی جاتی ہے کہ یوسف ارمتیہ سے کسی نے کہا وہ دولت مند شخص تھا جس نے اپنی قبر یسو کے لیے دی تھی اس نے کہا گیا کہ اتنی مہنگی اور خوبصورت قبر جو تُو نے بنوائی ہے یہ تُو نے یسو ناصری کے لیے دے دی تو اس نے جواب دیا اور یار کوئی گلنیوں نے صرف تین دن آلی ادار لئی وہ تیسرے دن جی اٹھا اور پہلا کرنیتیہ پندروے باب میں لکھا ہے کہ اے اس نے موت کو نوالے کی طرح نگل لیا اور اس کا ڈنک نکال دیا اور اعلان کیا کہ اے موت تیری فتح کہا رہی اے موت تیرا ڈنک کہا رہا سو جی تیسرے کے لیے جلایا گیا ہمیں راستباز ٹھہرانے کے لیے زندہ کیا گیا ڈاکٹرین آف جسٹیفیکیشن راستباز ٹھہرائے جانے کا عقیدہ یسو مسیح کی اس سلیم ہی صرف ہمیں راستباز نہیں ٹھہراتی بلکہ یسو مسیح کا جی اٹھنا بھی ہمیں راستباز ٹھہراتا ہے راستباز ٹھہرانے کے لیے یونانی لفظ ڈی کائے او استعمال ہوا ہے ڈی کائے او جس کا مطلب ہے عدالت میں الزام سے بری کر دینا پہلی صدی میں یہ ایک عدالتی استلاح تھی جب یسو مسیح نے سلیم پر جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ گناہگار انسان کو خدا کی عدالت میں بری کروانے کے لیے مسیح نے جو سلیمی کفارہ دیا ہے وہ خدا کے حضور قبول کر لیا گیا ہے اگر یسو مسیح جی نہ اٹھتا تو پہلا کرنثیوں پندروے باب کے مطابق ہم آج بھی اپنے گناہوں میں مر رہے ہوتے ہم آج بھی موت کی گناہمی میں ہوتے کوئی خوشخبری نہ ہوتی کوئی مسیحیت نہ ہوتی مسیح نے سلیم پر خدا کے غزبِ الہی کو اپنے اوپر لیا مارٹن لوتھر کے مطابق ساڑیاں ساریاں برائیاں خدا باب نے یسو مسیح دے اکاؤنٹ چھ او دے کھاتے چھپا دیتیاں سلیم تے تے یسو مسیح دی ساری راست بازی خدا نے ساڑے اکاؤنٹ ساڑے کھاتے چھپا دیتی تے تجھے دن انہوں زندہ کر کے ثابت کر دیتا کہ توڑی نجات تے کفارے کفارے کے لیے جو عبرانی اور یونانی الفاظ ہیں ان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دھانک دینا دھانک دینا کور کر دینا آدم اور ہوا نے گناہ کیا خود کو انجیر کے پتوں سے دھانپا آرزی انتظام تھا انسان کی اپنی کوشش تھی لیکن خدا نے انہیں چمڑے کے کرتے پہنائے یقیناً ایک جانور کو ان کی خاطر زبا کیا گیا اور اس کی جلد سے اس کی خال سے آدم اور ہوا کی برہنگی کو دھانپا گیا ہم جو گناہ کے باعث خدا کے حضور شرمندہ اور نادم اور اخلاقی اور روحانی طور پر ننگے تھے خدا نے یسو مسیح کے کفارے کے وسیلے سے ہمیں ڈھانپ دیا ہے ہمیں نجات کا لباس پہنا دیا ہے اور ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ایسا واقعی ہو گیا ہے ثبوت یہ ہے کہ یسو مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا مسیح کی قیامت کی خدرت ایک دفعہ ایک آدمی نے انہاں نے پوچھا تو مسیحی کیوں ہو گیا ہے اس نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دے تُسی ایک راہ تے تردے جانڈے ہو اینڈ تے جا کے دیوار آ جان دیے یا تُسی سجے جا سکدے ہو تے یا پھر خبے جا سکدے ہو خبے پاس سے ایک لاش پہی ہوئی ہے مردہ پیا ہویا ہے تے سجے پاسے ایک زندہ انسان کھلوتا ہے انہاں جو کیڑا راہ وخا سکدے ہیں انہاں نے کیا راہ تے او ہی وخا سکدے ہیں جیڑا زندہ ہوئے انہیں جواب دیتا میں ایسے لئے مسیحی ہو گیاں کیونکہ یسو مسیح زندہ ہوئے اور اوہ دا زندہ ہونا ثابت کر دے کہ اوہ نے میرے گناہ دے کفارے والا کام مکمل کر دیتا ہے میری نجات دا مستقل بندوبست ہو گیا ہے چوتھی بات جی اٹھنے کی قدرت سے جو ثابت ہوتی ہے وہ ہے ایک نئی انسانیت کا آغاز یسو مسیحی نے ایک نئی انسانیت کا آغاز کیا رومیوں چھے دس میں لکھا ہے کہ وہ گناہ کے اعتبار سے مر کر خدا کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے ایک نئے جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا وہ پاک روح کی قدرت سے مردوں میں سے نئے بدن کے ساتھ آیا اور اس میں ہمارے لیے نئی زندگی کی امید یہ ہے کہ وہ پاک روح جس نے یسو مسیح کو نیا غیر فانی اور جلالی بدن بخشا اسی پاک روح کی زندگی بخش قدرت کے وسیلے سے آج گناہ میں مردہ انسان بھی زندہ ہو کر نئی پیدائش اور نئی زندگی حاصل کر سکتا ہے مسیح کے جی اٹھنے کے باعث ہم پرانی انسانیت سے نکل کر نئی انسانیت میں داخل ہو گئے ہیں پرانی انسانیت سے مراد ہے انسان کی گناہ دار فطرت بگڑی ہوئی فطرت بدی کی طرف اس کا رجحان اور ملان لیکن نئی انسانیت سے مراد ہے نئی پیدائش الہی فطرت خدا کی حضوری کی بھوک اور پکیزگی کی وہ تڑپ جو پاک روح سے نئے سرے سے پیدا ہونے سے آپ کے اندر آتی ہے پاک روح اس نئی انسانیت کو اماندار کے باطن میں ڈالتا ہے اور اماندار زندہ یسو کی مانند موت کی تاریکی میں سے نکل کر روحانی طور پر زندہ ہو جاتا ہے اسے نیا جیون نئی سندگی نیا مقصد اور نئی قوت مل جاتی ہے پانچویں بات یسو مسیح کے جی اٹھنے میں نسل انسانی کے لیے جی اٹھنے کی امید ہے جے یسو مسیح مردیہ جو زندہ نانہ ہندہ تے ساڈیلے بھی کوئی امید نہیں سی کہ جدوں اور دوسری آمد جو آئے گا اسی بھی جی اٹھا گے لیکن یوہنہ کی انجیل کے پانچویں باب میں پولوس رسول فرماتا ہے کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل ہے اور اس کی دوسری آمد کے موقع پر وہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اس میں شامل ہو گئے ہیں وہ بھی یسو مسیح جیسے غیر فانی اور جلالی بدن کے ساتھ کبھی نہ مرنے کے لیے جی اٹھیں گے فلیپیو تین بیس اور اکیس میں سنیے کیا لکھا ہے مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسو مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پستحالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا تے جدو عصہ نو مردیاں چو زندہ کرے گا تے اب دی زندگی بخش دے گا نا پھر تو نو شوگر ہوئے گی نا پھر تو نو گوڑیاں دی پیڑ ہوئے گی نا تو ڈا بلیڈ پریشر ہا ہی ہوئے گا نا تو نو کوئی جگر دی بیماری یا گوڑیاں دی بیماری یا کوئی دماغی بیماری نہیں وہ بدن یسو مسیح جیسے غیر فانی اور جلالی اور کامل بدن جیسا غیر فانی جلالی اور کامل بدن ہوگا اور ہم نئے آسمان اور نئی زمین میں ان زندہ بدنوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی قربت میں رہیں گے غور کیجئے مکاشفہ کی کتاب میں مصنف کیا بیان کرتا ہے مکاشفہ کی کتاب باب نمبر اکیس اور آیت نمبر تین اور چار میں لکھا ہے پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ آدمی دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچ دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا نہ آہو نہ آلہ نہ درد پہلی چیزیں جاتی رہیں سو مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی جی اٹھنے کا فضل حاصل ہو جائے گا میں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک مزاہیہ واقعہ ہے ایک شخص امریکہ سے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اسرائیل میں شہر یرشلیم چھٹیاں منانے گیا اسی دوران اس کی بیوی کی وفات ہو گئی اب اس نے دفنانے کا انتظام کرنا تھا اس نے پوچھا کہ جی اگر میں یرشلیم میں اسے دفناتا ہوں تو کتنا خرچ آئے گا انہوں نے کہا پانچ سو ڈالر اس نے پوچھا اگر میں اسے امریکہ لے کر جاتا ہوں تو انہوں نے کہا پھر پانچ ہزار ڈالر انہوں نے کہا میں امریکہ لے کر جاؤں آئے گا وہ ہیران ہوئے انہوں نے کہا جی اکھے پانچ سو ڈالر دا خرچ ہے اوہ تھے پانچ ہزار ڈالر دا خرچ ہے جو آج سے تسی کراؤ گے لے کر جاؤ گے کہنے پانچ ہیران میری سنو گال میں پتا چلے کہ دو ہزار سال پہلا یرشلیم چیک بندے دفن کیتا گیا سی تی تیجے دن زندہ ہو گیا سی تی پانچ میں رسک نہیں لینا چان دا اس آدمی نے تو رسک کے طور پر کہا کہ میں اپنی بیوی کے زندہ ہونے کا رسک نہیں لینا چاہتا لیکن کلام چھ سانو تے وعدہ دے دیتا گیا کہ چونکہ توڑا ایمان زندہ مسیح دے وی اس لئے توڑے کو مردیا جو زندہ ہون دی زندہ امید بھی ہے وی ہیلیلوی یا سو یسو مسیح کا جی اٹھنا یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ ہمارے پاس جلالی غیر فانی بدنوں کے ساتھ جی اٹھنے کی زندہ امید ہے یاد رکھیں نئے اہد نامے میں تین سو سے زیادہ آیات ہیں جو خداون یسو مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں ہیں اور وہ سب آیات یہی بیان کرتی ہیں کہ یسو مسیح تاریخی طور پر حقیقی طور پر جی اٹھا وہ تشبیحی طور پر یا تخیلاتی طور پر یا رویائی طور پر یا صرف روحانی طور پر جی نہیں اٹھا جیسے یہاں کہا جاتا ہے بوٹو آج بھی زندہ ہے نہیں نہیں پوٹو دی خبر خالی نہیں پر یرشلیم چھ جا کے چیک کر لو یسو مسیح دی خبر خالی ہے اور ایک تاریخی ثبوت مسیح کے جی اٹھنے کا یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تو تھے مسیح سے کہ تم جھوٹ بولتے ہو جی اٹھا تو مسیح کہتے تھے جی وہ نہیں زندہ آیا تھے فرودی لاش برامت کر کے سنوخ ہو اور لاش کتھے گئی ہے دنیا باقی باقی تمام لیڈروں کی لاشیں ان کی قبروں میں پڑی ہوئی ہے لیکن ہمارے یسو کی قبر خالی ہے اور خوش خبری میں اینڈ کرانگا کہ یوہنہ دی انجیل پنجوے باب یسو مسیح نے بیان کی تا وہ وقت آنے والا ہے جب مرد خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے وہ قبروں سے نکل آئیں گے جنج یسو مسیح دی قبر خالی ہے ایک دن آن والا کہ میری تیتو آڈی قبر بھی خالی ہوئے گی اور اہی جلالی غیر فانی اور نورانی اور کامل بدن دے نال یسو مسید رفاکت نوے آسمان تی نوی زمین چھ ہمیشہ دی زندگی گزار آنگے اس لیے درنا نہیں گبرانا نہیں مسیح کا جی اٹھنا ثابت کرتا ہے وہ مسیح یعنی نجات دہندہ اور بادشاہ ہے مسیح کا جی اٹھنا ثابت کرتا ہے کہ شیطان گناہ اور موت پر فتح پالی گئی ہے مسیح کا جی اٹھنا ثابت کرتا ہے کہ ہماری نجات کا کام اور کفارے کا کام مکمل اور قبول ہو گیا ہے مسیح کا جی اٹھنا ثابت کرتا ہے کہ گناہ میں مردہ انسان کے لیے نئی انسانیت کا آغاز ممکن ہو گیا ہے مسیح کا جی اٹھنا ثابت کرتا ہے کہ اس کے ماننے والے بھی ایک دن اس کی آواز سن کر مردوں میں سے جی اٹھیں گے ان کی قبریں بھی خالی ہو جائیں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یسو مسیح کے ساتھ رہیں گے خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے